موسیقی 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 کرنا ہوتا ہے تو فر ایکزمپل آپ کو دکھا رہا ہوں یہاں پہ جو یہ جو منتلی ہے آپ کے سامنے دیکھ رہا آپ کو یہ منتلی ہے 2007 سے دیکھے یہاں تک تھا جو بریک آؤٹ دیا تھا 150 کے آس پاس 150 کے پاس دیکھے گا تو 530 کے آس پاس یہ دیا تھا straight away almost 3 times return دیا ہے یہاں پہ اور جب یہ 530 کے جب بریک آؤٹ دیا تھا منتلی میں اور یہ کچھ تو 2000 کے تھا یہاں پہ اس نے 4 times return دیا تو جو ٹریڈر ہوتے ہیں جو بھی انویسٹر ہوتے ہیں یا تو جو بھی جو فرس ٹائم دیکھ رہے ہیں ایک بس سیمپل سا جا کے چارٹ میں دیکھ لیجئے اس کا بریک آؤٹ کیا ہوتا ہے اور اتنا ایزی نہیں ہے کہ بریک آؤٹ ہو گیا مطلب اس کو جانا ہی اوپر فالس بریک آؤٹ بھی ہوتے ہیں فالس بریک ڈاؤن بھی ہوتے ہیں اس چارٹ میں وہ بھی آپ کو دیکھے گا فالس بریک آؤٹ اور فالس بریک ڈاؤن تو یہ پریویس دو دیکھنے گئے تو یہ سکسیس فول ہوا ہے پر ریسنٹلی ایک نہیں بھی ہوا ہے وہ آپ کو بھی ویڈیو میں آکے کنیٹ کر رہا ہوں گا تو اس میں اب جیسے کہ آپ دیکھ سے تو یہاں پہ جو میں آپ کو پہلے بتایا تھا 2010 کا جو 530 تھا اور ابھی یہ مارچ میں کچھ اس نے 530 سے ریورس لیا ہے ٹھیک ہے یہ پریویس ہو گیا تو جیسے کہ یہ پہلے جو بریک آؤٹ سنے کے بعد اوپر گئے اب یہ دیکھو کہ منتلی میں تو یہ بھی جو تھا بریک آؤٹ دینے کے بعد سکسیس فول ہی نہیں ہوا نہیں ہوا تو دو ہوا صحیح تیسر نہیں ہوا منتلی میں بورڈ ہو گئے ٹھیک ہے تو اب ہم آپ کو ڈیلی کی طرف لے چلتا ہوں ڈیلی میں اوورال کیسا دیکھ رہا ہے بھی آپ کو میں ڈیلی کے لے کے چلنے کے پہلے یہ جو آپ کے سامنے جو سٹرچر ہے یہاں پہ یہ بیچ میں سے ہے ایک بیٹ میں سکرین ہو گیا ٹھیک ہے یہ بیچ میں سے ہے تو یہ ایکشلی اتنا پرفیکٹ ٹریڈ نہیں تھا پر اگر ابھی ڈاٹ کنیٹ کرنے جائے تو آپ کو دیکھ جائے کہ شاید ایک چانس ہو سکتا تھا کہ ٹریڈ کر سکتا تھا اگر ایسا افنا ایسا دیکھا تو لیتا نہیں ہوتے پر بھی میں آپ کو دیکھا رہا ہوں کہ کون سے بیسس پہ ایسا ہو سکتا تھا کہ ہم کر سکتے تھے بھی ایسا ایسا دیکھ سکتے ہو یہاں پہ جو بریک تھا یہاں پہ دو یا تین کینڈلز مل رہے تھے یہاں پہ ایک کینڈلز مل رہے تھے تین کینڈلز مل رہے تھے تین کینڈلز مل رہے تھے اگر آپ یہ ڈاٹر لائن سے کنیٹ کرنے گئے تو ہوگا اس کے بعد ڈیلی میں یہاں پہ اس نے کچھ بیس بنا لیا تھا جو اس کا بیس تھا سیون نائنٹی فائی تو آپ سیون سیونٹی فائی کے آس پاس جو یہ بیس تھا یہ بیس بنا لیا تھا اور اس کا جو تارگیٹ دیکھنے گئے یہاں سے اگر آپ یہاں کا کاؤنٹ کرو گے فائی فیفٹی سے لے کے کچھ سین فیفٹی کے آس پاس تو ساڑھے نو سو کے آس پاس جانا تھا اب دیکھ رہے ہیں آپ کو یہاں پہ ریسنٹلی ابھی ساڑھے نو سو کے آس پاس ہی گیا ہے تو اگر سب ڈاٹ کرنے جائے تو یہ دیکھ سکتے تھے کہ یہاں پہ یہ ٹریڈ بنتا تھا بٹ اینی ویس لیا نہیں ہے یہ تو پہلے کا ہو گیا اور ابھی کبھی ٹریڈ ہوا نہیں ہے اس لئے میں بولا کہ اس ویڈیو میں کوئی نیا لیبلس نہیں ہے جس کسی کے پاس ہے وہ کیا لیبلس دیکھ سکتے ہیں اس بیس پہ مطلب بتاؤں گا لیبلس آگے کیسا ہیں تو ابھی جو ہم ابھی لیپن کے ہے وہ ڈیلی میں ہی ہے تو یہ جو لائن جو پہلے جو دیکھا تھا ہم نے ڈیلی میں وہی ابھی کنیکٹر ہے بیس میں وہی کنٹیلی رہا ہوں کچھ شیرچارڈ نہیں کیا اس میں ٹھیک ہے یہ پہلے کیا ہو گیا تو نیا ٹریڈ آپ دیکھ سکتا ہے یہاں پہ اس نے کافی بیس بننا تھا ڈیلی میں ایک دو تین چار پانچ اور موز پانچ بیس تھا اور یہ پانچ بیس بنانے کے بعد اپمو آیا ہے نائن فیفٹی جو یہاں سے آپ گینے تھے نا یہاں کا جو پہلے نائن فیفٹی تو آپ دیکھ رہے ہیں پھر ریسنٹلی نائن فیفٹی بنانے کے بعد یہاں پہ کچھ فیس سے اس نے کچھ ٹاپس ایڈ کر لیا ہے اس کا کریکشن ہے نائن فیفٹی سے لے کے کچھ کچھ یہاں تک کریکشن آیا جس کے لیول تھے 845 مطلب 100 روپے کے آس پاس تو یہ جو بیس تھا یہ ہی کنٹینیشن سے اس نے پھر اپ ہوایا ہے تو یہ بیس بن گیا اوپا کے طرف ریجسٹنس بن گیا ساڑی آٹھو ساڑی آٹھو کا لمسن پکڑے گئے تو ایک بیس بن گیا تو اگر آپ گینو گے یہ پیٹن کا بریک آٹھ ساڑی آٹھو سے ساڑی آٹھو تو مطلب 100 روپے جانا ہے کہاں سے یہ بریک آٹھ سے جانا ہے تو 870 کا ہے 970 جانا ہے پھر سے 970 جانے کے پہلے آپ کو یہ جو بیس تھا اس کا سوری ریجسٹنس ساڑی نو سو یہ آپ کو آنے والے دینوں میں دیکھنے والا ہے ریجسٹنس دیلی بیسس پہ تو جب تک دو یا تین دن ساڑی نو سو کی اوپر کلوز دیتا نہیں ہے اس کے بعد ویکلی جانا ہے اس کے بعد ہم آگے بڑھے گئے تو جس کسی کے پاس ہولڈنگ میں ہے لیول سے آ رکھ لیجئے ساڑی نو سو پر دو یا تین دن دینا ہے یہ بریک آؤٹ کرنے کے بعد آگے میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاؤں گا جب میں ویکلی میں لے کے جاؤں گا ٹھیک ہے ویکلی میں آپ کو میں کنیٹ کر رہا ہوں کہ جس کسی کے پاس ہولڈنگ میں ہے کون سی لیول آنے والے دینوں میں مطبق دیکھ سکتے ہو مطبق آنے کا چانسہ اس نہیں ہو لیول بٹ وہ ایک ٹریلنگ سٹوپلے جیسے آپ اپنا رکھ سکتے ہو تو جیسے کہ میں آپ کو بتایا تھا اگر آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے اگر آپ کو ریجیسٹس آتا ہے 9.96 روپیس جو آپ کو یہاں پر دیکھ رہا ہے ویکلی میں ہے یہاں پر اس کا سپورٹ تھا بعد میں ریجیسٹس بن گیا تو ہزار روپیہ دیکھ سکتا ہے اگر ہزار روپیہ کلوز دیتا ہے ویکلی بیسٹس پر ایسا نہیں دیکھنا آپ کو دیکھنا ہے اوہر اوہر لیپن کے تارگیٹ دیکھ رہے ہیں اوہر اگر فارما سکٹر میں دیکھنا ہے جو سٹاکس رن اپ آ چکے ہیں وہ کمپیٹویلی یہاں پر ساڑھے پانسو سو لے کے ساڑھے نو سو اورلی رن اپ آ چکا ہے 50% کا تو ریٹریس ہوگا سمبلے گا اس کے بعد یہ سٹاک آگے بڑھے گا آگے بڑھنے کے لیے کنفرمیشن کا دیکھنا آپ کو کنفرمیشن مطلب کیا دیکھنا آپ کو جو بھی ریجیسٹس بتایا گیا ہے اس ویڈیو میں وہ ریجیسٹس کلوز ہونا ہے اس کے بعد جو بھی لیول سے وہ لیول آنے کے پوسبلیٹیز ہیں اگر لیوپن نے سب اچھے سے پور فارم کیا سب صحیح چلا تو میرا ultimate target یہ ہے لیوپن کا جو ہے پندرہ سو کے آس پاس ٹھیک ہے تو اب اینی وے ویٹ کیجئے کنفرمیشن ابھی تک ہوا نہیں ہے کنفرمیشن ہونے کا ویٹ کیجئے جیسے کی جیسے کی آپ کو میں تھوڑی دیر پہلے بتایا تو یہ سب لیولز آنے کے بعد دیکھیں گے کتنا آگے بڑھتا ہے جس کسی کو ویڈیو پسند دارے گا تو لائک اور سبسکر کرنا نہ بھولئے اور کوئی ایسا لگا کسی کو شیئر کرنا تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں تھانک یو